پاکستانی فیئر ایکشن کو کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ یہ آپ خوش رہے آباد رہیں چینل پر نیو تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیا تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے فان میرا نام ہے سور سگاید اچھا میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ کافی پیاری ویڈیو لے کے آئے ہیں اس میں آج ہم جانیں کہ آج کی ماری ویڈیو کے ٹائٹل ہے مہا پرساد the mystery of jaganath پوری اس میں آج ہم جانیں کہ یہ ٹیمپل کے بارے میں جان کبھی بھی بھائی پرساد ختم نہیں ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیسے ایک جانب رہا ابھی دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو ریجنل لنک آپ کو مل جائے گا ہے دسکرپشن میں تو بینہ کسی دیری کے کارڈن کرتے ہیں 3 to 1 سٹارٹ نامستے فرینڈز میرا نام ہے ابھیشیک اگر میں آپ سے پوچھو کہ دنیا کا سب سے میسٹریس ٹیمپل کونسا ہے تو شاید آپ کی دماغ میں شریف پدمناب سوامی ٹیمپل کامکھیا ٹیمپل بروہ دیوی سوارا ٹیمپل یہ بھی بہت 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 ہے اور اس سے بہت سے میسٹریس ٹیمپل آپ کی دماغ میں آ سکتے ہیں پر ایکچولی میرے دماغ میں سب سے پہلا نام جگنات ٹیمپل کا آتا ہے کیونکہ اس ٹیمپل میں جتنے میریکلز یعنی چمتکار ہوتے ہیں وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ٹیمپل میں ہوتے ہوں گے اور جگنات ٹیمپل میں ہونے والے سبھی میریکلز یعنی چاہی سکتے ہیں کہ میسٹریس پر میں نے دو ویڈیوز بنایا ہے اس ویڈیو میں میں نے جگنات مندیر کے رہسو کے بارے میں بتایا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے جگنات مندیر میں موجود شریف کروشنا کے دل کے بارے میں بتایا ہے اور ہاں اس ویڈیو کو پیار دینے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اور ہاں ہی میں اس ویڈیو پر دھریندر دلائی نے کومنٹ کیا تھا کہ جگنات مندیر میں کھانا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا ہے اچھلیے آج ہم جگنات مندیر میں بننے والے مہا پرساد کے میسٹری کے بارے میں جانتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جگنات مندیر میں کبھی بھی کم یا زیادہ پرساد نہیں بنایا جاتا ہے روز ہی سیم اماؤنڈ کا پرساد بنایا جاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے یا لاکھ ہو آئے کبھی بھی پرساد کم نہیں گرتا اور پرساد کا ایک دانہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور جب پرساد کو بنایا جاتا ہے تو ساتھ ارثن پوٹس یعنی مٹی کے بنے مٹکے ایک کی اوپر ایک چولے پر رکھے جاتے ہیں تو پھر سب سے نیچے والا جو پوٹ ہوتا ہے اس میں پرساد سب سے پہلے پکنا چاہیے اور اوپر والے پر پکنا چاہیے یہ میں نے سندھا ہے اس کی تاہیے سب سے اوپر کا جو پوٹ ہوتا ہے اس میں پرساد پہلے پکتا ہے یہ ہم نے پیجلی ویڈیو میں جانا تھا اس میں سب سے پہلے پرساد پکتا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ یہ والا پہلے پورٹ میں پرساد پکتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں بتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہم ایسے ہی اور مہا پرساد سے جھڑے میسٹریز کے بارے میں آج جانیں گے جسے آج تک کوئی سوال نہیں کر پایا تو چلیے جانتے ہو پر یہ کیا ہے یار جتنے بھی لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان میں سے تو 99% جی ہاں 99% لوگوں نے تو سبسکرائب ہی نہیں کیا دل سے برا لگتا ہے یار سبسکرائب کرو جلدی پھر دیکھو یار ہم کہاں سے کہاں بوجھ جائیں گے تو بیک ٹو ٹاپک جگرنات مندر کا جو کچن ہے وہ دنیا کا سبسے بڑا کچن ہے اس کچن میں 32 رومز ہے اور دو سو پچاس سے زیادہ ارثن پوٹس ہے جہاں 600 کوکس اور ان کے ساتھ 400 اسسٹنٹس مل کر پرسات کو بناتے ہیں اس مندر کے کچن میں 240 سے بھی زیادہ چھولے ہیں جو کی مٹی اور اٹو سے بنے ہوئے ہیں شری جگرنات مندر کا سبسے انٹریسٹنگ اور شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ روز یہاں سیم اماؤنٹ کا ہی کھانا بنایا جاتا ہے جسے سبسے پہلے شری جگرنات بھگوان کو چڑھایا جاتا ہے پھر بعد میں بھکتوں میں باٹ دیا جاتا ہے جسے مہا پرسات کہتے ہیں پر یہ پرسات کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتا پھر چاہے ایک دن میں ہزاروں بھکت آ جائے یا لاکھو آ جائے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج مندر میں لوگ زیادہ آئے تو زیادہ پرسات بنا لیا یا کم لوگ آئے تو کم پرسات بنا دیا اور وہ کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور آج تک جگرنات مندر میں کبھی بھی پرسات کی کمی نہیں ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سمجھ کے پرے ہے اسے ہم میسٹری یا میریکل کہہ سکتے ہیں kl mond 돌 کچن میں جو پرسات بنایا جاتا ہے وہ ارثن پارٹس میں بنایا جاتا ہے جس میں سات پارٹس موجود ہوتے جنہیں چولے پر ایک کی اوپر ایک رکھا جاتا ہے باقی مندروں میں کھانا سب سے پہلے نیچے والے برتن میں پکتا ہے پر جگنات مندر میں کھانا سب سے اوپر پڑتے دوسرےpoke چوتھے سب سے نیچے والے برتن میں کھانا سب سے آخیر میں آخیر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب تو فلال کسی کے پاس نہیں ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے کچن میں خود ماتا لکشمی کا نیواز ہے کیونکہ جگرنات بھگوان کی پتنی ہے بہت بڑی بات ہے یہ جگرنات مندر کی سب سے بڑی میشٹری یا کہہ سکتے ہیں چمتکار ہے آپ کو کیا لگتا ہے شری جگرنات مندر کے مہا پرساد میں بہت سی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جیسے کی ناریل, چاول, دال, کلے اور ملک پروڈکٹ جیسے کی دہی پانیر گھی کا استعمال کیا جاتا ہے اور شری جگرنات بھگوان کو چھپن ٹائپس کے بھوک چڑھائے جاتے ہیں اسے چھپن بھوک کہتے ہیں ایک ساتھ یہ چھپن بھوک نہیں چڑھائے جاتے ہیں بلکہ پورے دن میں باری باری چڑھائے جاتے ہیں جیسے کی صبح ساڑھے آٹھ بجے بریک فاست دج بجے مارننگ میل جارہ بجے سپلیمنٹری بریک فاست ٹائم ٹائم پہ ہوتا ہے ساتھ سے آٹھ کے بیچ میں ایویننگ میل اور گیارہ بجے لیٹ نائٹ میل بلکہ ایسا کر کے دھیرے دھیرے چھپن بھوک پورے دن میں چڑھائے جاتا ہے دوستوں کے آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کچن میں کھانا بڑے بڑے کنٹینرز کی جگہ ان ارثن پوٹس میں کیوں بنایا جاتا ہے بلکہ تو اس کا بھی ایک سانٹیفک ریزن ہے کہ یہ جو پوٹس ہوتے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوتے ہیں اور یہ جو پوٹس ہے یہ ہیٹ کے بیٹ کنڈکٹر ہے اور ان میں جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کم سے کم پاچ سے چھ گھنٹوں تک گرم رہتا ہے اور ان مٹی کے پوٹس میں جو کھانا بنے جاتا ہے وہ ہیٹی اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اس کمپیر ٹو میٹل کنٹینرز اور تو اور یہ پوٹس بایو دیگریڈیبل اور انوارمنٹل فرینڈلی بھی ہوتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اگر آپ کو جگرنات مندی سے جڑے اور حیران کر دینے والے فیکٹس کو جاننا ہے تو یہ دو ویڈیوز ضرور دیکھنا یار اسی کے ساتھ کے ویڈیو ختم ہوئی آج ہم نے دیکھا بھائی کافی پیارا بہت ہی مزہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں جان کر یار سچے اوپر والا پکت ہے اس کے بعد نیچے والا بندے تو یار نیچے والا چاہیے سب سے پہلے اور ایسا ہے کہ یار منصور بھائی کہ یار اہاں پہ کوئی بھوکھا نہیں جاتا سارے ایسے ساتھ کروڑوں بندے آ جائے اور دیکھیں کتنی عوام اور افانبی کھانا بھی اتنے ہی بنتا ہے جو لاکھوں کا بنتا ہے چاہے اس میں کروڑ بنے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یار اہاں پہ کوئی کم پڑ گیا ہو کم پڑ گیا ہو یا زائے ہو گیا ہو ایک برابر بس بلکل برابر ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کچھن ادھر پائے لیا ہے ہاں بالکل دنیا کا سب سے بڑا کچھن ادھر پائے جاتا ہے اور اس میں افانبی کہا جاتا ہے کہ چار سو سے اوپر اوپر اس میں وہ پرساد بناتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے زاروں پڑتے ہیں پھر چھپن بھوک چھپن قسم کا کھانا ان کو ملتا ہے ایک نہیں قسم کا دو قسم کا نہیں چھپن قسم کا اور افان بھائی اس میں ایک اور میں نے بات نوٹ کی ہے کہ اس میں چون سٹھ کمرے ہیں اس کچھن میں چون سٹھ کمرے ہیں اور دوسری ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے کہ اتنا بڑا مندر ہے زیری سی بات ہے ادھر ابھی کنٹینر وغیرہ اس پہ مشینری ٹائپ سے بنایا جائے لیکن یہ اثر نہیں کرتے ہاں اس میں سادھا کام ہے دنس کھانا بناتا ہے اس میں چھ ساتھ گوٹے جو ہے منصور بھائی یہ گرم رہتا ہے گرم رہتا ہے تو یہ بہت اچھی لگا تویار ہمیں بہت اچھی لگا آپ کو کیسے لگا کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تویار بھائی